جب پٹن نے آئے تو اس وقت تک ایک بھی مسلمان نہیں تھا دن اسلام سب سے پہلے لے کر یہ یہی سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ سی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو فوراں سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ نے سی کے دو جبڑوں کو چیر دیا اور چیر کے ایک جبڑے کو اس طرف اور ایک جبڑے کو اس طرف فیک دیا السلام علیکم دوستو ویلکم بیک پرو مائی چینل ایک نیا دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم زیارت کرنے والے ہیں ایک ایسے بزرگ کی ایک ایسے ولی کامل کی کہ جو پٹن شہر میں یا یوں کہیے کہ گجرات میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے تو ان کے قبر مبارک کی ان کے مزار شریف کی زیارت کرنے والے ہیں تو آپ اور ان کی پوری ہشٹری آپ کو بتانے والا ہو تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلیک کیجئے تاکہ اس طرح کی لیٹس اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو ہم لوگ پہت چکے ہیں سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس تو یہ سامنے آپ کو سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف نظر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پورا بتانے کی کوشش کروں گا تو یہ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ سمرکن سے یہاں تشریف لائے تھے اور آپ نے اکثر نام سنا ہوگا ابو اللہ سمرکن دی رحمت اللہ علیہ ان کے چچازاد بھائیوں میں سے تھے تو ان کے پیدائش کی بات کریں تو ون تھاؤزن ٹوئنٹی فائی اسی میں حصل سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہیں اور ان کے والی صاحب کا نام ہے سید اوان رحمت اللہ علیہ اور سید اوان رحمت اللہ علیہ یہ بھی وقت تکے ولیہ کامل تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے وہاں ایک ولیہ کامل کی پیدائش ہوگی اور اس کا نام آپ حود رکھنا چنانچہ سید اوان رحمت اللہ علیہ کیا سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کا نام حود رکھا سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ اور ان کی تعلیم کی بات کریں تو چودہ سال کی عمر میں اپنے ہی والی صاحب سے یعنی قرآن کریم کا حفظ کیا تفسیر حدیث اور علم عدب یعنی بہت سارے علم کو حاصل کیا اور دوسری بات کہ یہ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ راج گرانی سے تعلق رکھا کرتے تھے تو جب چودہ سال کے ہوئے تو اپنے والی صاحب کی جگہ پر ان کی راج گدی پر بیراجمان ہوئے اور بیراجمان ہونے کے بعد بھی اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا کہ کب تک تم ظاہری حکومت اپنا ہوگے اپنی ظاہری حکومت کو چھوڑو اور باطنی حکومت اپنا ہو چنانچہ انہوں نے اٹھائیس سال کے عمر میں اپنے ظاہری حکومت کو چھوڑا اور اپنے وزیر کے ساتھ اور اس طرح سریعہ کے بہت سے شہزادوں کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے وہاں پر حج کی ادائی گئی وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور کبر اتھار پر حاضری دی اور وہاں تقریباً تیئیس سال تک یعنی وہاں پر اللہ کے عبادت و ریاضت میں مشغول رہے ایک مرتبہ وجدہ کی حالت میں آ کر یا جدیدی کا الفاظ ان کے موز سے نکل گیا تو فوراً کبر مبارک سے یا آواز آئی یا ولدی کیونکہ یہ حضرت شہید کربرا رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو یا ولدی کا لفظ یعنی کبر اتھار سے آواز آئی اور ان کو حکم دیا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیے چنانچہ وہاں مدینہ منورہ سے چشت آئے اور چشت آ کر کیونکہ اس وقت اس زمانے میں چشت صوفیوں کا ایک مرکز بنا ہوا تھا وہاں پر اپنے پیر سے اپنے باتین کی صفائی کروائی اور اپنے پیر کے حکم سے یہاں ہندوستان کے گجرات علاقے میں تشریف لائے اور جب گجرات میں آئے تو گجرات کے کیپیٹل سیٹی پٹن شہر میں تشریف لائے جب پٹن میں آئے تو اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا دین اسلام سب سے پہلے لے کر یہی سلطان حاجی حود رحمت اللہ لے جو سب سے پہلے دین اسلام لے کر آئے اور جب یہاں پر آئے تو ایک بڑے میدان میں انہوں نے اپنے پورے کافلے کے ساتھ یعنی پڑاؤ ڈالا اس وقت اپنے سرحدوں کی جو حفاظت کیا کرتے تھے اس وقت جو حکومت تھی راجہ کرن گھیلہ کی حکومت تھی اس وقت پٹن شہر میں تو وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت یہاں پر ایک سرحد تھی تو وہ شیروں سے سینک فوجی کم ہوا کرتے تھے تو شیروں سے ان کی حفاظت کرتے تھے تو فار کھانے والے ایک سی کو انہوں نے چھوڑا اس وقت اثر کی انہوں نے نماز ادا کی جب سامنے سے انہوں نے سی کو دیکھا کہ وہ سامنے سے سی آ رہا ہے تو فور ان کو کشف ہوا اور کہاں اپنے مریدوں سے کہ یہ سی مجھ پر ہی حملہ کرے گا اور وہ مارا جائے گا چنانچہ جب سی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو فوراں سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ نے سی کے دو جبڑوں کو چیر دیا اور چیر کے ایک جبڑے کو اس طرف اور ایک جبڑے کو اس طرف فیک دیا تو وہاں کے جو لوگ تھے کچھ لوگ وہاں دیکھ گئے تو بہت پریشان ہو گئے اور راجہ کرن گھیلہ کے پاس شکایت پہتی تو اس سے پہلے اس نے اپنے فوجی کو بیجا جب فوجی یہاں آئے تو سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو نر کو دیکھ کر کہ عاشق ہو گئے پھر راجہ کرن گھیلہ بھی آیا تو وہ بھی عاشق ہو گیا چنانچہ پھر وہاں پر اس زمانے میں ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی تو سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ یہ اپنے وقت تک کے بڑے یعنی ولی اللہ میں گزرے ہیں اور سب سے پہلے دین اسلام کو لے کر آنے والے بھی بنی ہوئی تھی تو انشاءاللہ وہ مسجد کی بھی زیارت کرانے کی کوشش کروں گا اور سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے اندر کے حصے کے آپ کو زیارت کرانے کی کوشش کروں گا آپ کو سامنے سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ نظر آئے گا تو چلی اندر سے آپ کو سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کرانے کی کوشش کروں گا یہاں پر آپ کو بہت ساری قبر مبارک نظر آئے گی اور بہت پرانی قبر ہے تو یہ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علی کے کھاندان والوں کی قبر ہے اور ہمارے جو پڑھنے کے ساتھی ہے مولانا عصد اللہ صاحب تو وہ بھی سلطان حاجی حود رحمت اللہ علی کے کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح یہاں کے جو مینٹرش ہے ساجد بھائے وہ بھی یہ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علی کے کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس پورا شجرہ ہے سلطان حاجیہود رحمت اللہ علی تک کا تو یہ سامنے آپ کو سلطان حاجیہود رحمت اللہ علی کی قبر مبارک نظر آئے گی سامنے آپ کو سلطان حاجیہود رحمت اللہ علی کے یعنی ان کی قبر مبارک ہے یہ اور یہ شہزادوں کی قبر ہے ملک شام اور سریعہ کے اور یہ سلطان حاجیہود رحمت اللہ علی کی قبر مبارک ہے ان کا مزار شریف ہے یہ سلطان حاجیہود رحمت اللہ علی کے مزار کے پاس میں آپ کو جو قبرستان نظر آ رہا ہے اس طرف کی حصے میں اور اس طرف کی حصے میں تو یہ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کے خاندان والوں کی قبر مبارک ہیں ہمارے پڑھنے کے ساتھ یہ مولانا عصد اللہ صاحب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تو ان کو بھی یہاں دفن کیا گیا ہے تو یہ ہے ان کے والدہ کی قبر مبارک تو یہ تمام لوگ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ تمام لوگ سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ کے حقیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اصل سید لوگ ہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو مینٹرش ہے ساجد بھائی ان کے پاس ان کے والد صاحب سے لے کر حضرت سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ تک کا پورا شجرہ محفوظ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل سید ہے ورنہ آپ کو بہت سے لوگ دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے یہ تھے سلطان حاجی حود رحمت اللہ علیہ جو سب سے پہلے پتر گویا کے گجرات میں سب سے پہلے دن اسلام لے کر آئے تھے چلیے یہاں پر اپنے ویڈیو کا عین کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور جتنا ہو سکے اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کیجئے تو چلیے انشاءاللہ اپنے نیک شوڑیوں میں دوسرے ٹوپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم